بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا بلاغ اللہ پا کے کرم اور فضل سے شروع کرتے ہیں صبح کے آٹھ بچے پانچ منٹ ہو چکے ہیں ڈلیوری کافی ٹائم کی آئی ہوئی ہے تقریباً کوئی بیس پچیس منٹ ہو گئے ہیں مجھے آئے گئے ڈلیوری کو مستیاری کرتے کرتے ٹائم لکھ گیا لیکن یہ ہے کہ ہے قریب کا ریسٹورانٹ جانا ہم نے المیرہ ہے کڑک منکیش کڑک کے نمس ایک ریسٹورانٹ ہے وہیں سے ہم ڈلیوری اٹھائیں گے رات کو یار ویلاغ اپلوٹ نہیں ہو اس کا اب وہ ہو گا تقریباً آج بارہ بجے اپلوڈ ہو جائے گا اصل میں اپلوڈ ہونے میں بھی ٹائم لیتا ہے وہ ٹائم اس طرح لیتا ہے کہ ایس ڈی ہوتا ہے پھر ایچ ڈی ہوتا ہے شکر ہے کہ ایچ ڈی تک کر رہا ہوں اگر ٹو کے فور کے کروں تو ایک دن لگ جاتا ہے اس کو کیا نام ہے پریپیئر ہونے میں سابسوئر سے اور پھر دوسرا دن لگ جاتا ہے اس کو اپلوڈ ہونے میں کیونکہ پہلے ایس ڈی ہوتا ہے پھر ایچ ڈی ہوتا ہے اس کے بعد میرے خال میں ون فور ہوتا ہے پھر ٹو کے ہیں ٹو کے ہوتا ہے پھر ٹو کے ہوتا ہے پھر ٹو کے ہوتا ہے ٹو کے ہوتا ہے پھر ٹو کے ہوتا ہے اس کے ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ٹو ٹی بی ایکسٹرنل ہار ڈسک منگو آئی ہے کیونکہ میرے لپناپ میں ہے یہ 257 یہ ہے وہ پوری نہیں ہماری ہے اور پیکپ بھی رکھنا ہے اپنا ہونے ناپنا پاک اپنا ہونے یہ لیے تمہیں ہوتی ہے یہ سرح ٹائم دینا پڑتا ہے رات میں دو بجے پھر دوبارہ اٹھا ہوں پھر اس کو اپلوڈنگ پہ چھوڑا ہے وہ ایک لڑکے نے آکے بند کر دیا تھا میں سمجھا لیپ ٹاپ نیچے گر گیا آگے ہیں کڑک ملکیش پہ یہی سے امید ہے کہ ہمارا یہ سامنے والا آرڈر یہی ہمارا ہی ہوگا اللہ کہے یہ صحیح ہوگا کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا ہے مجھے آرڈر آئے ہوئے نائن زیرو فور ہاں یہی ہے اسلام علیکم نائن زیرو فور سنو نو تینکیو یہی آرڈر ہے ہمارا میرا آئی ڈیا صحیح تھا اس کو اب اٹھاتے ہیں اٹھاتے ہیں اٹھاتے ہیں تینکیو برو سامنے طلبات ہے ہاں یہی کرا کیا برو تھوڑی چھے ہلپ کریں گے یہ بیگ کھول دیجئے بیگ کھول دیجئے بیگ کھول دیجئے یہ تقریباً نو کلومیٹر ہے دور پیچھتا ہے ہاں نو دس کلومیٹر یہ کیمرہ ہے کیوں ایسا رائے گا ایسا کمپنی بولا بولا ہے کیمرہ لگا کے رکھنے کا مورا آدمی ہاں مزاق کر رہا ہوں یار یوٹیوب چینل ہے میرا آپ کا ہاں اس لئے لگا کے رکھتا ہوں اچھا ہے اچھا ہے بہت اچھا ہے اچھا ہے اب لوکیشن لگاتا ہوں میں کیا نام ہے سناو آج کل کام کیسا ہے ساڑھے چھے کلومیٹر شو کر رہا ہے آرڈر ہیوی تھا تو اس بھائی کی میں نے تھوڑی سی ہیلپ لی ہے اب میں یہاں سے دیکھ لیتا ہوں کہ یہ بھائی سب جاتے کہاں ہیں ٹھیک ہے 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 اوکے ہاں صحیح ہے جو جو میں سوچ رہا تھا رستہ وہی اب گوگل میپ نے اپنایا ہوا پہلے جو اس ٹام آرڈر مجھے آیا تھا اس ٹام یہ میں کچھ اور شو کر رہا تھا وہ بھائی سب دیکھ کے آج کل موسم اچھا ہو گیا ہے گرمی نہیں ہے پہلے جو گرمی تھی جس دن میں میں بہت میں پہست ہے وہ جس دن میں آیا تھا بہت زیادہ گرمی تو آپ کہہ نے دھائی ہیں مرین کی ٹلیوری دینے گیا ہوں 3ڈا سائی migrants procure ر야 رو ہے کہ یہ کُڑا سو بچ سے آگے تھا چیز تین کہ میں بھائی جانسے ٹھیک ہوں مرین escape ہم نے اس طرح پس بجتا کر کیا ہے اس کے بعد ہی میں چلانے کے قابل ہوں اتنا زیادہ شدید گرمی تھی نیڈ ویویب جس طرح ہوتی ہے نا، ویسے کی، ویسے کی تھی پھر سیدھا میں وہیں سے روم پہ آیا اس میں دن پھر میں گیا خریم کے خٹر میں جانتے ہیں یہ سکتے ہیں کیا یہ حاضر ہوگی تھا یہ نسیم آگ رہے تھے یہ بہت 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 بھی موسیقی 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 یہ باتا چلے گا جا کے فیفا کے اندر فیفا کے اندر جا کے باتا چلے گا بلیم سے اس کا کہا کر رہا ہے اس کا کے لیے میں آن ریکھ نہیں بنا اس کے لیے بڑا فیفا کے ساتھ دیلتا ہے ایسا ہے کہ کمال آرکھیں آٹر نہیں ہیں اس نے اس کے لیے گروسٹری آٹر کی ہے وہ نہیں ملتی اس کو میں نے اٹھانا چھوڑ دی ہے بلکہ میں اس کو بھول ہی گیا ہوں آپ ترین کو اب یہ بین ختم ہوگا تو پھر پتا چلتا ہے پھر پتا چلے گا کہ اس کا اس کا بات ہوئے ہیں یا ریسٹورانٹ نہیں لیے ہوئے تو پھر فرول ہے بلکل بھی فرول ہے کیونکہ اس کا کا آرڈر بھائیوارے نہیں کھاتا وہ دیتے ایک بارہ ریال ہیں اور اس کے بعد اٹھا کٹا لگا جاتے ہیں وہ کھائیدہ نہیں ہے اس سے بہتر پھر فرول ہے اس نے کہا یہ ہے کہ آرڈر پیل کو جاتا ہے نکل دی ریسٹورانٹ پہ جاؤ اس کو آرڈاؤں کے لیے ان کو بھول کرو ان کو بھول کرو ان کو بھول کرو ان کو بھول کرو آور کرو ان کو بھول کرو میں مہینے جتنے دلیوری کر رہے ہیں بڑا سوائے کر رہے ہیں یہ جتنے دلیوری ہے ہمٹے ٹائم نکل جاتا ہوں اس ٹائم ہمٹے ٹائم نکل جاتا ہوں ہمٹے ٹائم دلیوری کر رہے ہیں شام کو بہتے دلیوری کر کے سوگے موضہ نہیں آتا نا آپ بار بار اٹھیں جائیں پھر آٹر کا انظار کر رہے ہیں تو بھی جب یہ پندران سٹارٹ ہوگا 15 سیمٹمبر انشاءاللہ انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں میں اس آٹر مینے بنا سکتا ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا بھی ایسا ہوتا ہے تاکہ آپ لوگ کی انفرمیشن میں اضافہ ہوتا رہے اور اگر کوئی بھائی آرہا ہے تو اس کو کسی کسی پھر آگر پرابلم شیئر کرنا پہلے ہی کوشش کر رہا ہے پھر آگر ہی کوشش کر رہا ہے کہ یہ پھر آگر سٹارٹ چاہتز پھر آگر بس کسی پھر ہوتا ہے پھر آگر سب پھر آگر گیا ہوا تھا بریانی کا میں نے اسے پہ سکتا ہوں گیا تھا کہ جسے مان میں تھا ہاں یا راہ جب پہ ہیں تو ہاپس چل کے پھر بریانی کھائیں گیا لیکن جمعہ نماز کے بعد 291242 دو چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے ایک سٹریٹ نمبر آپ نے دیکھنا ہے 1242 ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے دیکھنا زون نمبر ساتھ میں زون نمبر لکھا ہوتا ہے 53 اس کا زون نمبر ہے اور 20 نمبر اس کی بلڈنگ ہے تو پھر یہاں پہ شو ہو رہا ہے 1242 20 نمبر مطلب یہ ہے کہ ہاں اپنی لوکیشن کے اوپر ہی ہے بعض اوقات سٹریٹ نمبر اور ہوتا ہے ویلہ نمبر اور ہوتا ہے تو آپ نے ہر چیز میچ کرنی ہے اب اس بھائی کو کال کرتے ہیں آرڈر بھی پیڑ ہے سلام میں نے دے دی ہے یہ سامنے مجلس ہے بیٹھک گپ شپ لگانے کے لیے چلتے ہیں پھر ریسٹورنٹ یا ایک ادھر آ جائے گا ہوئی 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 سامنے گھر دیکھ رہے ہیں کمال کی چیز بنائی ہوئی ہے اس نے جب بندے کو بس پیسہ ہو تو ایسی چیزیں بنتی ہیں کمال ہے شاید آپ لوگوں کو بہتر نہ نظر آ رہا ہوں لیکن مجھے بڑا اچھا زبردست گھر لگائی ہے کمال ہے بھائی یہ کیا کیا دکھائیں گے ہم آپ کو ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ پاپ پہ چلا جاؤں پاکود پیٹرول سٹیشن پہ تو وہیں پہ پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں اگر وہ آٹر آتا ہے ٹھیک نہیں تو پھر ہم جائیں گے روم پہ بریانی کھائیں گے یہ دیکھیں یہ پیچھے گھار ہے سامنے مجلس ہے اور پھل پتھر کا بنا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں یہ انڈر کنسکشن ہے پورا میں نہیں دکھا پایا کیوں کہ میں اس کو گزا رہا ہوں یہ اور سامنے گھر ہے یہ چار گاڑیاں باہر ٹھہری ہیں چار پانچ اندر بھی ہوں گی ہر بندے کے پاس گاڑی ہوتی ہے ہی تو چھوٹا بچہ ہے لڑکی ہے لڑکا ہے ہر کسی کی گاڑی ہے ایک تو گاڑیاں سستی ہیں دوسرا کے پیسہ بہت ہے یہ بات ہے اچھا آٹر مجھے آ چکا ہے فلسطین ریسٹورنٹ کا سامنے ہی اس کے بیٹھا ہوں میں اور وہاپس پھر علمیرہ جانا ہے آٹھ سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے میرے خیال میں شاید یہ آخری ڈیلیوری ہو کیونکہ اگر نو بج گئے تو پھر ڈیلیوری بند کر دوں گا میں ٹائم اوپر سے ختم ہو رہا ہوتا ہے باز ٹائم کرتا بھی ہوں اگر قریب کی ہو جائے تو پھر کر لیتا ہوں نہیں تو اگر دور کی ہو تو پھر آفتان ہو جاؤں گا پھر شام کو انشاءاللہ دو تین چار ڈیلیوری کریں گے اور پھر فل سٹاپ رات کو بھی میں جلدی سو گیا تھا دو تین چار ڈیلیوری اور سوکر پھر جلدی افہ گیا ہوں یہ ہوتا ہے کہ خود بخود آؤں کھل جاتی ہے جس کم آپ جلدی رات کو سو جاتے ہیں تین آنکھ پھٹی ہیں دو تین بجے آپ سو جائیں سوکر سو بچیے آپ کی آنکھ آٹوں کھل جائیں مین پوری ہوئی جدر آنکھ کھلی ہم جگہ ہی نہیں ہے بھائی گزرنے کی ہاں یہاں سے مجھے لگتا ہے گرش ہے اندر اور ڈیلیوری شاید شاید والی باتیں ہمیں لیٹ ملے دیکھتے ہیں یہ آدھا گھنٹہ بھی لگا سکتے ہیں دس منٹ بھی لگا سکتے ہیں ان کے اوپر ہے وان نائن سیون وان نائن سیون وان نائن سیون وان نائن سیون شلام مدیر وان نائن سیون سنو نو سنو نو وان نائن سیون وان نائن سیون وان نائن سیون کیسے کارل سینٹر پہ کارل کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ آرٹر کینسل کرے ہیں بڑا ٹائم لگا رہے ہیں یہی ٹائم ہوتا ہے اس لیمٹ لیوری کرنے کا تو ریسٹرینجر بیزی ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے اب اندر دس بارہ بندے ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں آرٹر کرنے کے لیے ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ میں بھی ان کی لائن میں بیٹھ کرتا ہوں اور آرٹر اٹھاتے ہیں ہے بندہ افیقہ کا لگا ہوا ہے ان کے ساتھ کی آرٹر کیوں نہیں دے رہے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ م آنا پھڑے گا یہ آرٹر ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ آرٹر میں نے اٹھا لیا ہے اندر بہت رشت تھا اور وہ بندے کا آرٹر کینسل ہوا ہے اور رموو ہو گیا تو اس کا آرٹر وہ کہہ رہا تھا کہ میں چاریس منٹ سے ویڈ کر رہا ہوں مجھے آرٹر نہیں دے رہے ہر کسی کو آرٹر دے رہے ہیں اصل میں آرٹر چلتا ہے سٹیپ بے سٹیپ یہاں سے مجھے رستہ بھی نہیں مل رہا جہاں پہ رستا ہے وہاں پہ جاری ہے ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ آرڈر ملتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ انہوں نے پرچیاں لگائی ہوتی ہیں جیسے جیسے آرڈر آتا رہتا ہے ویسے ویسے آرڈر کو تیار کرتے ہیں پر سو میرے ساتھ بھی ایسا ہوئے میں یہ تو چالیس منٹ رہا ہے میں تقریباً ایک گھنٹے سے اوپر ویٹ کر رہا تھا یہ لوگ کیا کرتے ہیں جس طرح ان کے پاس ڈائننگ آ جاتی ہے نا انسائٹ جب کسٹمر کوئی کھانے کے لیے آ جاتا ہے یہ اس کو پہلے آرڈر دیتے ہیں اس کو ویٹ نہیں کراتے ڈیلیوری ویٹ کراتے ہیں لیکن انسائٹ جو ڈائننگ ہوتی ہے نا وہ ریسٹورنٹ کے حصول ہوتے ہیں کہ اس کو سب سے پہلے کھانا دیا جاتا ہے کیونکہ وہ ریسٹورنٹ کے ریپوٹیشن کا سوال ہوتا ہے ریسٹورنٹ کے لیے تو اس لیے آرڈر اب ڈائننگ چل رہی ہو اور ڈیلیوری بھی چل رہی ہو تو تھوڑا سا تو ریشو آئے گا رہا ہے بہت یہ جا رہی ہے مجھے اس کو کرتے ہیں کمپلیٹ پک اپ شیڈ دے رہا ہے راستہ تو مجھے یاد ہے جمعہ ہے وہ ایسے آج پھر نو سو اینٹری تو بنتی ہے ہماری جمعہ کی دن رش ہوتا نہیں ہے بھائی صاحب تو بجائے کہ اکھением اکھدر اکھدر ادھر اکھدر 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 اخشو�ف اانج副 میری انس کےspring کہ ہم نہیں یہاں سے لگا دیں گاڑیاں سے پہلے ہی ہم نو سو بھی لاگا دیں ہاں تکریباً مجھے بھی دس منٹر تو ہوں میں ویٹ کر رہا تھا شاید اب انہوں نے سنونوں کا آرڈر جلدی بنا دیا ہے پہلے طلبات کو دے رہے تھے کچھ ایسا بھی ہوتا ہے نا کمپنیاں کہتی ہیں کہ ہمارا آرڈر آپ سے پہلے آگیا تھا جو دیکھتے ہیں جہاں سے ملنے سارا ہوتا ہے جہاں سے پر ملنے سارا ہوتا ہے بزائیشی بات ہے پھر انہوں نے اس کو بھی زیادہ پریفر کرنا ہے یہ بات ہے وہ بس پر انشاءاللہ قسمت کی لوگیشن پر ملتے ہیں جہاں سے چائے وغیرہ میں پی کپ برتا ہوں دیتے ہیں یہ کی جگہ پہ دو پڑ 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 سٹیشن مجھے مجھے کو اٹھیں گے یہ راڈر میں نے دے دیا ہے اور میں روم کی طرف جا رہا ہوں کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا ہے نو بچ کے دس منٹ پندرہ منٹ ہو چکے ہیں موبائل بہت سخت گرم ہوا پڑا ہے میرا اب یہاں پہ موبائل پہ ریکارڈنگ کر رہا ہوتا تو میں کبھی بھی ریکارڈنگ نہیں کر سکتا تھا گوپرو کا یہی فیدہ ہے کہ گرمی ہو یا سردی ہو لیکن انڈر فورٹی ڈگری اچھا کام کرتا ہے اس کے بعد بھی کام کرتا ہے پنتالیس ڈگری پہ لیکن پھر تھوڑا سا ایشو ہو جاتا ہے اس کے اندر لیکن انڈر فورٹی ڈگری جو ہے اچھا کام کر رہا ہے حالانکہ ابھی گرمی نہیں ہے اور میرا جو موبائل ہے وہ فل ہیٹ پہ تو اس ٹیم میں اس پہ بلکل بھی ریکارڈنگ نہیں کر سکتا تھا یہ میں صرف تھوڑا سا کیمرہ آن کرتا ہی یہ آپ ہو جاتا اپنے آپ کو کوئل کرنے کے لئے صرف یہ ڈیٹا وغیرہ چلانے کے لئے آن ہوتا ہے باقی باقی یہ کام نہیں کر سکتا نہ پکچر لے سکتا ہے نہ ویڈیو بنا سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے سامنے مجلس کمال کی چیز بنی ہوئی ہے اندر اس سے اور بھی خوبصورت ہوگی ہے ٹھیک ہے پھر بیلیوں سجنوں ہم روم پہ چلتے ہیں انشاءاللہ پھر شام کو آن لائن ہوں گے روم پہ میں پہنچنے والا ہوں اور جمعہ کی انشاءاللہ تیاری کرتے ہیں ناشتہ میں نے نہیں کیا کیونکہ ابھی گیارہ بارہ بجے تو پھر پک جائیں گے چاول ہمارے تو پھر ناشتہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے پھر ناشتہ کروں گا تو پھر کھایا نہیں جائے گا اس لئے جمعہ والے دن میں ہیں ناشتہ نہیں کرتا ایک دو دفعہ میں نے کیا ہے لیکن پھر چاول نہیں کھایا جاتے کیونکہ اس کو ٹائم نہیں گزرا ہوتا ویسے بھی میں دو ٹائم ہی کھا رہا ہوں دوپیر کو نہیں کھاتا میں بس ناشتہ دبا کے کر لیا پھر شام کو شام کو پھر جلدی کھا لیتا ہوں چھے بجے کھانا کھا لیتا ہوں روٹین تھوڑی شی میں نے اپنی چین کی ہے ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ شام کو ملتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ آپس